سارا دن رہے ایک ایشیو ڈسکس ہوتا رہا وہ ایچیزن کالیج کے پرنسیپل ہیں سٹیلین ہیں انہوں نے صیفہ دے دیا چاہناکہ انہوں نے ایلیگیشن لگایا کہ اہا چیما صاحب جو اکنامک افیر کے وفاقی وزیر ہے ان کے دو صاحبزادوں کا ایشیو تھا اور ان کی فیملی یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ہم ان بچوں کو اسلامباد لے کے جانا چاہتے ہیں اور جتنا عرصہ یہ اسلامباد پڑھتے رہیں گے اتنا عرصہ ہماری دو سیٹ میں ریٹین کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بھی ماف کی جائے اور اس پہ ظاہرہ پرنسیپل نے صیفہ دے دیا اور ایک کنٹروورسی سی کریئٹ ہوئی اس سارے ایشیو میں ایک جو میسنگ ایلیمنٹ تھا وہ آہا چیما صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کیونکہ آہا چیما صاحب کسی جگہ ٹیلیویجن پر پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنا کوئی ریسپانس نہیں دیا تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ویو جو ہے وہ بھی میڈیا کے اندر آ آہا چیما صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے یہ فرمایے گا سر یہ ایشیو بیسیکلی ہے کیا ایشیو یہ ہے جی کہ میری مرسز نے اپلیکیشن دیتن دیتی ایز ای جنرمنٹ سرونٹ ان ٹو تاؤزن ٹو تیک جب ان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی اسلام آباد کہ ہمیں اسلام آباد ٹرانسفر کے بعد کالیج سے چھوٹی دی جائے ٹیک تو پرنسپل لے گا جی چھوٹی آپ کو ملے گی بھٹ آپ کو فل فیس دنی ہوگی ٹیک تو انہوں نے ان کو لکھا کہ جی دو جگہ پر فیس دینا تو مشکل کام ہے تو آپ ہمیں بغیر فیس پر آلاؤ کریں پرنسپل نے اس اگری نہیں کیا تو پھر میری مرسز نے گورنر کا اپلیکیشن دی کیونکہ وہ بورڈ آف گورنرز کے ہیڈ ہے کہ جی اس کو آپ دیکھیں ایز ای پالیسی یہ ذرا ہاش پالیسی ہے کہ آپ دونوں جگہ پر فیس دیں اور سپیشلی گورمیٹ سرمیٹس کے لیے تو مشکل ہے بہت زیادہ اس سے بہت زیادہ ہو گئی نہیں تو گورنرز صاحب نے یہ بیٹھے بورڈ آف گورنرز کو ریپل کیا بورڈ آف گورنرز نے دوزر سیس کے شروع میں اس کو ڈسکس کیا اور انسٹسپل اپروپ کیا اور کہا کہ جی مینجمنٹ جو ہے وہ موڈیلٹیز بنائے تھی کہ کتنے سال تک ماف ہوگی کتنی ماف ہوگی فل ہوگی یا نہیں ہوگی بغیرہ بغیرہ اس کے بعد اگلا پورا ایک سال تک جو ہے مینجمنٹ اس کو دوبارہ بورڈ میں نہیں لے گیا ہے اور نہیں پولیسی بنائے اور وہ اس کو اوپن لے اپلوز کرتا ہے رائیٹ ایفن سینٹر تو ایک دفعہ دو دفعہ انہیں نے مجھے بھی پیغام بچوایا کہ آپ کی حد تک جو میں یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں آپ پولیسی لیول پر اس کو مت پرسو کریں میں نے کہا جی میرا پس سے اس طرح تعلق نہیں ہے لیکن ہم جو بھی بات کریں گے کریں گے حصول پر ہم جو پولیسی کے لیے کہہ رہے ہیں اگر یہ پیسہ ہمارے خلاف ہوتا ہے تو ہم پیس پے کر دیں گے اور اگر ہمارے حق میں ہوتا ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے یہ تو کوئی بات نہیں کہ ہمیں آپ ریلیف دے دیں اور باقی لوگوں کو نہ دیں لیکن ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو بھی گمیڈ میں جنہوں نے اپنے سکولرشپ فورن سکولرشپ تک فور گو کیے اس لیے کہ بچے ایک سن میں پڑھ رہے ہیں اگر لے جائیں گے تو فیس کیسے دیں گے اور اگر چھوڑ جائیں گے تو اکیلے کیسے جائیں گے تو لوگ کے لیے بڑی ہارڈ چویسز بن جاتی ہیں کہ بچوں کو اکیلہ چھوڑ رہی ہیں دو جگہ فیس کیسے دیں تو جو بھی کرنا ہے آپ پوری سب لوگوں کے لیے کریں تو پرنسپل صاحب نے پھر ورن آفر دازر بچوں کو سکول سے ان کا داخلہ خارج کر دیا اس پر دوبارہ میری پیسز نے گوورنر صاحب کی اپلکیشن دی کہ جی بورڈ نے ان پرنسپل کر دی اس کے باوجود ہمارے بچوں پر ایڈور سیکشن ہوئے تو گوورنر صاحب نے ان کو کہا کہ آپ پورا اس کیس کا ریکارڈ دیجئے جو کہ ان کی پاور ہے لہو کے انتر پرنسپل نے پہلے تو ریشیوز کر دیا اس نے کہا جی میں تو کوئی ریکارڈ نہیں دے رہا اور رادر میں یہ کالیج کے ایڈ جو لایئر ہیں اس کو دے رہا ہوں سارا کیس ہے وہ اوڈیل کرے اس کو پھر کوئی دوڑ آئی ماہ کے وقت کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو جا گئے تو بلکل اس پر انہوں نے ریکارڈ پیش کر دیا اس کے اوپر گوورنر صاحب نے ایک پالیسی کا آرڈر کیا ہے کہ جو بھی ایسے کیس ہوں جن کو بھی انوائیڈیبال سرکمسٹانس میں جانا پڑے ان کو ہم تین سال تک بیور دے سکتے ہیں اس کو دیکھ دیا کرے مینجمنٹ اور اس کے مطابق کر دیا کرے یہ انہوں نے پالیسی پارامیٹر تاہی کی اس کے اوپر کسی کو پرسنلی افینڈر کو ہونا نہیں چاہیے لیکن پرنسپل صاحب جو کہ جا رہے ہیں ان کے ٹرم ختم ہو رہی ہے اور ان کی بہت ساری کانٹرورسیز موجود ہیں تو انہوں نے اس کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو کافی سارے لوگوں نے ساتھ سے ان کے لیچ آن کیا ہے اور دیر اون بوٹیس سوال سمپل ہے کہ کیا اس سے پہلے کوئی ایسا پریزیڈنٹ ہے کہ کوئی بچے ہوں وہ ایچی سن میں پڑھ رہے ہوں اور وہاں سے ان کو کسی اور سکول میں شفٹ کر دیا اور وہاں پہ سیٹ ریٹین کر لی ہے اور فیسٹن لی ہے سیٹ ریٹین کرنا یا نہ کرنا یہ ان کا سپرورگٹیو ہے اگر ہم سے پوچھنے تو ہم یہ کہیں گے آپ اس کی بدلے بداخلہ دی کر لیں کیونکہ پریسپل نے ایچیم کے بورڈ کو یہ ڈیٹا دیا کہ ہر سال کوئی پندرہ بیس ایسے ایپلکیشنز آتی ہیں تو اگر پندرہ بیس ایپلکیشنز ہر سال آتی ہیں لوگ جاتے بھی ہیں واپس جاتے ہیں انسان ہے نا سب زندگی کے مختلف معاملات ہیں تو اس کی جگہ پڑھنے دی کرنے تو ہمیں تو کوئی اقراض نہیں کیونکہ ترنوبر ہر سال اتنا تو ہوتا ہے کہ ہر کلاس پر ایک ایک دو سو بچوں کی سیٹیں خالی ہو رہی ہوتی ہیں تو جو کوئی واپس جائے گا وہ اگر خالی سیٹ ہو کی سیٹ ہو جائے گا تو یہ کوئی اتنے بڑی ڈیل نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سکول کسی کوٹا سسلٹ نہیں ہے یہ سرکاری زمین کے پر بناوا عوام اور سب کے لیے سکول ہے اور سب لوگ اپنی کمپوٹیشنز پر ایڈمیشن لیتے ہیں یا تو ایڈمیشنز پر کلاس دو اور سیوند میں بلک میں ہوتا ہے باقی تو کوئی ایک ایک دو دو سیس ہیں جو خالی ہو اب اگر سیوند میں ایڈمیشن ہو گیا یا سیوند میں ہو گیا اور اس کو کہیں جانا پڑ گیا بچے کو تو واپسی کا ایڈمیشن کا درستہ کوئی نہیں انلکہ وہ سیٹ کو لک کریں یا اس کو یہ الاؤ کریں نہیں ٹھیک ہے دیکھیں آج چیما صاحب ہو سکتا ہے کہ آپ کا محقب بلکہ درست ہو کوئی میں ظاہر ہے جج تو ہوں نہیں کہ میں جج کر سکو اس کا لیکن بڑا سیمپل فارمولا ہے کہ اگر آپ اہا چیما نہ ہوتے اور آپ کی گورنمنٹ نہ ہوتے اور اس سائٹ پہ گورنر کا تعلق پاکستان مسلم لینک نون کے ساتھ نہ ہوتا تو کیا وہ سارا یہ پورا سسٹم آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اس طرح آج جی کیوں نہ ہوتا دیکھیں بات تو صرف ریشنل جسی ان کی ہے جس بورڈ نے یہ فیصلہ کیا جو میں نے پہلے آپ کو ریفر کیا ہے وہ تو پی ٹی ایک گورنمنٹ میں بناتا نا اس بورڈ نے یہ فیصلہ کیا یہ بات بلکل ٹھیک ہے اور ہم نے تو صرف حدنا کہا کہ آپ پالیسی لیول پر دسکار کرنے اگر میرے خلاف میں حسنا ہوگا تو کیسے دیں گے اور اگر مارے حق میں ہوگا تو سب کو گنیفٹ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر گورنمنٹ میں ہوں تو مجھے تو انہوں نے آفر کی نا کہ آپ اپنے بچوں کی حرصہ کی یہ مسئلہ حل کر لیں میرے ساتھ آپ پالیسی لیول پر نہ پرسوک کریں اچھا اس میں پالیسی لیول پر اس کو پرسوک کر رہے ہیں تو ہمارے اچھا ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بورڈ میمبرز ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق پاکستہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور جو نہیں ہے سید بابر علی صاحب جیسے ایک بڑے ظاہر بڑے بزنسمن ہے اور بڑے آنوریبل انسان ہے وہ آج صیفہ دے گئے ہیں تو کیا بورڈ کے میمبرز جو تھے ان کا تعلق پاکستہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں تھا جی اس کو کلیار کرنا بڑا ضروری ہے کہ جس بورڈ نے یہ فیصلہ ہماری اپلیکیشن پہ ہماری فیور میں کیا وہ پچھلا بورڈ تھا کہ اس میں بابر علی صاحب نے بھی اس تجویز کو سپورٹ کیا ٹھیک اور آج اگر سید آج اگر سید بابر علی صاحب اگر پریسپل کے ساتھ مصطفی ہو رہے ہیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے پر بابر علی صاحب کا تعلقہ کافی تن پہلے کہا ہے ان کا کوئی اور ریزن ہوگا پریسپل کے بہت سے اختلافات بورڈ کے ساتھ چل رہے تھے اس قبل کے کئی اختلافات بھی ہم نے گورنرہ اس سے بھی نکل رہی ہیں کہ وہ تھے مختلف معاملات پہ چھوٹی کے معاملات پہ اور ان کی کیسے تھے پہ جو بابر علی صاحب کا تعلقہ ہے یہ کافی دن پرانا ہے اس کو آج اس کے ساتھ ملا کے ائر کیا اچھا لیکن چیما صاحب اگر فرص کر رہے ہیں کہ پریسپل واقعی ٹھیک آدمی نہیں تھا تو ایک تو اس کی امپائنٹمنٹ کیسے ہو گئی پھر دوشہ اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کیونکہ وہ تو پہلے ریٹائر ہو رہا تھا اس کو گورنرہ صاحب نے روکا ہے کہ آپ رکیں جب تک آپ کا کوئی سبچی چھوٹ ہمیں نہیں ملتا تو اس وقت تک آپ کام کرتے رہے تو اگر ایک بندہ غلط ہے تو اپائنٹ کیسے ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے اس کو فارق کیوں نہیں کیا گیا جب وہ ریٹائر ہو رہا تھا تو پھر اس سے ریٹین کیوں کیا گیا نہیں میں اس کو صحیح غلط نہیں کہتا نہ میں اس پر ججمنٹ کوئی دے رہا ہوں میں تو صرف ایک ایشو کی پر بات کر رہا ہوں اس ایشو کو اس پر میرٹس پر ہمیں لینا چاہیے اس طرح لوگوں نے مجھے اس کانٹروورسی میں انوالڈ کی ہے مجھے صبح اکساب کی قول ہے میں نے کہا اگر آپ مجھے اس کانٹروورسی میں سے باہر نکال دیں تو پھر اس کو دیکھیں نا اس نے کہا میں کیسے نکال دوں کیونکہ ہم میرٹس کو دیکھنے کوئی تیار نہیں نہیں ہے نہ میں اس پر کومنٹ کروں گا کہ وہ اچھے ہیں یا برے اتنی بات ہے کہ کوئی بورڈ ہو یا کوئی اتھارٹی ہو اس کا ایک چیف اگزیکٹیو ہوتا ہے اور ایک اس کے اوپر سپروائزری اتھارٹی ہوتی ہے جو بورڈ ہے جو فیصلے کرتا ہے اگزیکٹیو نے فیصلے پالیسی تیسی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے یہاں پر اگزیکٹیو کہہ رہا ہے کہ میں پالیسی تیسی نہیں امپلیمنٹ کروں اور ایک ون آف نہیں اس نے کہا کہ ملٹیپل ٹائم دوار اس کیسے بھی دو تین دفعہ ہو چکا ہے بورڈ کا فیصلہ اس نے امپلیمنٹ کیا پچھلے بورڈ کا اور گورنرس صاحب کا فیصلہ وہ امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اس پہ تو گورنرس کا پورا نظام خراب ہو جائے گا کہ اگر کوئی اپنے بورڈ آف گورنرس کی یا آتھارٹی کی فیصلے کو جو کوئی lawful ہے اور پالیسی ڈیسی ہیں پالیسی تو دونوں طرح ہوتی ہو سکتا تھا وہ ریچیکٹ کر دیتے ہم نہیں مانتے اس اپلیکیشن کو ریچیکٹ کر دیتے تو ہمیں تطلیم کرنا پڑتا تو اگر انہوں نے ایکسیپٹ کیا بورڈ نے اور گورنر نے تو پرنسپل کو اس کو فالو کرنا ہے آخری سوال آپ سے بچوں کی فیصل بنتی کتنے تھے آپ پتہ نہیں کتنی انہوں نے فیصل کر دی ہے تو یہ برخواہ ساٹھ ساٹھ ہزار پیا بچے کیا ہے یہ ایک نوٹ مور اور تین سال کے لیے فیس بیسیکلی آپ یہ پالیسی انہوں نے رکھتی ہے اور انہوں نے یہ پالیسی میں لکھایا کہ اس قسم کے کمپلشنز ہوں اس کو آپ کو تری عرض آپ کر سکتے ہیں اور انہوں نے مینجمنٹ پہ چھوڑا کہ اس کے وہ کیس پیس فیصلہ کیا